اسلام علیکم ناظرین گردو پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے میں ہوں رزدین رزی اور آج ایک ایسی خبر پر بات کرنی ہے جو چار پانچ روز سے جو شاید بلا وجہ پھیلائی گئی بعض حلقوں کی جانب سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اور وہ خبر آپ نے بھی سنی ہوگی وہ خبر ہے کہ ارجنٹائن پاکستان سے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدے گا یہ آپ نے چار پانچ روز پہلے اس پر بہت سے مبارک بادیں بھی دیکھی ہوں گی ٹویٹر پر ٹرینڈز بھی اس پر چلے تھے کہ جیسے پاکستان نے لال قلعہ فتح کر لیا لیکن جب آپ چیزوں کو دیکھنا شروع کریں اور کسی خبر کو کھوجنا شروع کریں تو پھر بہت سے پہلوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے چلی کیسے چلی کس نے اس کو ٹرینڈ بنایا یہ جو تیارے ہیں پہلے میں آپ کو ان تیاروں کی بتاؤں کہ یہ تیارے جو جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے ہیں یہ پاکستان کو ٹیکنالوجی چائنہ نے دی تھی پاکستان میں یہ تیارے بن رہے ہیں اور یہ اسمبل ہوتے ہیں تیارے اور اس میں اسمبل میں یہ ہے کہ یہ دنیا کے مختلف ممالک سے ان کے سپیر پارٹس آتے ہیں اور ایک تیارے کی تیاری میں ایک تیارے کو بنانے میں مختلف ملکوں سے جو سپیر پارٹس آتے ہیں انہیں پاکستان میں اسمبل کیا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے اور پھر اسے تیارہ تیارے کی شکل دی جاتی ہے یہ وہی تیارہ ہے جو ہم نے ابھی نندن والے ایشو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی نندن کا تیارہ جب مار گرائے تھا تو پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے ہی حرکت میں آئے تھے اور یہ تیارہ اس کی جو اور بہت سی خوبیاں ہیں لیکن اس میں اس کی اسمبل میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو تیارے کا انجن ہے جو مرکزی چیز ہوتی ہے وہ روس سے آتا ہے روس تیار کرتا ہے اس کو اور اسی طرح اس میں تیارے کے کاکپٹ میں جو پائلٹ کی سیٹ ہے پائلٹ کی سیٹ ایجیکٹ ہونے والی سیٹ ہے تاکہ پائلٹ جو ہے وہ کسی بھی وقت اس سیٹ سے الگ ہو کر اپنی جان بچا سکے اور یہ سیٹ جو ہے یہ برطانیہ میں تیار ہوتی ہے اب چین کے ساتھ چین کے ذریعے ارجنٹائنہ جو ہماری خبریں آئی ہیں کہ چین نے ارجنٹائن سے کہا ہے کہ وہ پاکستان سے بارہ تیارے خریدے اب اس پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ارجنٹائن کی مالی پوزیشن اس وقت ایسی ہے کہ وہ تیارے خرید سکے گا کیونکہ اس میں ان خبروں میں جو کہا گیا ہے کہ چھ سو چوسٹھ ملین ڈالر جو ہے وہ مختص کر دیے گئے ہیں بجٹ میں ارجنٹائن کی جانب سے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ارجنٹائن خود بہت مالی مشکلات کا شکار ہے اور آئی ایم ایف سے مدد بھی طلب کر رہا ہے جو جن تیاروں کی بات ہو رہی ہے اس میں چین کی جس کمپنی نے چائنہ نیشنل ایرو ٹیک ایمپورٹ ایکسپورٹ کارپوریشن یہ چین کی ایک کارپوریشن ہے جس کی چائنہ کی اس کارپوریشن نے ان کے ساتھ بات کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دوہزار چودہ میں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اس قسم کی ایک بات چلی تھی اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی گئی تھی خاموشی کیوں اختیار کی گئی بعض اس کی اور بھی وجوہات ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک فاک لینڈ وار ہوئی تھی جس میں برطانیہ نے اس وار کے بعد ارجنٹائن پر کچھ پابندیاں آئیت کر دی تھی اور کہ ارجنٹائن جو ہے وہ دفاعی سازو سامان نہیں خرید سکتا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پابندیاں اور اس قسم کی اور بہت سی پابندیوں کی موجودگی میں اور اگر وہ پابندیاں ختم بھی فرض گیا ہو چکی ہوں تو برطانیہ اس پوزیشن میں تو اب بھی ہے کہ وہ ارجنٹائن کو اس قسم کی کوئی سودے بازی نہیں کرنے دے گا کیونکہ ماضی میں وہ جنوبی کوریا کے ساتھ ارجنٹائن کی ایسی ایک ڈیل جو ہے وہ ناکام بنا چکا ہے آئین وقت موقع پر وہ ڈیل جو ہے وہ کینسل ہو گئی تھی لیکن چائنہ کا اس میں جو انٹریسٹ ہے چین کا جو انٹریسٹ ہے چین ایک آہ دنیا بھر میں مڈیاں تلاش کر رہا ہے اور لاتینی امریکہ میں آہ ارجنٹائن کے ذریعے چین رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اگر اس کے تیارے ارجنٹائن خرید لے گا چین کے ذریعے یہ تیاروں کی ڈیل ہو جائے گی آہ تو اس کے بعد لیکن اگلا جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا چین تو برطانیہ کو ناراض کر سکتا ہے اور برطانیہ آہ چین کے مقابلے میں آہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہوگی کہ وہ چین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے آہ لیکن کیا چین کو ہم ناراض کر سکتے ہیں فرض کیا چین آہ آہ برطانیہ آہ وہی آہ سیٹ ہی ہمیں دینا بند کر دے ان تیاروں میں جو استعمال ہوتی ہے آہ اور پاکستان کو کہے کہ آئندہ میں نے آپ کو وہ سیٹ نہیں فرام کرنی یا روس سے کہے کہ آپ نے ان تیاروں کے انجن پاکستان کو فرام نہیں کرنے تو پھر یہ جو پاکستان کا یہ سارا جو ایک سسٹم موجود ہے پاکستان تیارے اسمبل کر رہا ہے یہاں اس کی کیا اس کا کیا مستقبل ہوگا تو کہنا صرف یہ ہے کہ بعض لوگ جھوٹی خبروں کے ذریعے عوام کو وقتی طور پر آہ خوش کر دیتے ہیں اور یہ خوش شاید اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سفارتی محاذور بہت سی جگہ پر ناکام ہو رہے ہیں حتیٰ کہ کرکٹ کے میدان میں بھی ہم بہت بری طرح پسپا ہو رہے ہیں سو ایسی خبروں کے ذریعے عوام کو خوش کرنا مناسب نہیں